بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پلپ نکالنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک گھینڈر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہم نے آم کا پلپ نکالا تھا وہ سارا پلپ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ون ہینڈ فل پودینے کے پتے ڈالیں گے پودینے کے پتے ہم پہلے واش کر لیں گے اور اسے ہم پیس لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا جو ہے اس موز سا پیس تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے یہاں پر میں نے ایک بڑی سی چھننی لی ہے اس کے نیچے بول لکھا ہے اور اب ہم اس میں اس کو چھان لیں گے اس طرح سے کنٹینی چلاتے ہوئے ہم اسے چھانیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس میں نے پلپ کو چھان لیا ہے یہاں پر اور یہ جو ایکشٹرہ نکلا ہوا ہے اسے ہم فینگ دیں گے ہمارا پلپ جو ہے وہ اور سموتھ ہو گیا ہے اس کے اندر ہم چینی آٹ کریں گے آپ کو جتنا میٹھا پسند ہو آپ اتنا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں چار سے پانچ چمچ کے قریب پسی ہوئی چینی ڈالوں گی کیونکہ یہ کھٹا ہے مہنگو تو کھٹا میٹھا کامبینیشن کافی بڑھیاں اور ٹیسٹی ہوتا ہے چینی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی میرچ ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے آپ چاہیں تو وائٹ نمک کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو کالا نمک ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے پلپ میں ملا دیں گے اور اب ہم اس کے اندر چل وارٹ ڈالیں گے تو یہاں پر میں ایک لیٹر کے قریب چل وارٹ ڈال لیں ہوں آپ کو جتنا پتلا پنہ کرنا ہو آپ اتنا وارٹ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر ابھی ڈالا ہے یہ میں نے پانی کو اور پنے کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور نمک وغیرہ بھی میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں تو دوسری طرف میں نے گلاس میں جو ہے پنے کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر کچھ آئس کیوب ڈالیں گے ہمارا جو پنہ ہے وہ پہلے سے ہی کافی چل ہے تو آپ اپنے حساب سے آئس کیوب ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ چاہے تو پلپ بنا کر جو ہے اسے سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کو پینا ہو تو آپ اس میں پانی اور چینی اور کالا نمک یہ سب ملا کر آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آئس ڈال دی ہے اس کے اندر اور اب ہم اس کے اندر کچھ پدینے کے پتے لگائیں گے تو اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے اور دعا میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ فیر ہوں گے ایک نئی اور مزدار ریسپی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سبی کا فاطمہ ریسپی میں ویلکم ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ عام پنہ بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو گرمیوں کے موسم میں خاص ہوتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور پینے میں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اسے پی کر آپ گرمیوں میں لوسے بھی بچ سکتے ہیں عام پنہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے تین میڈیم سائز کا عام لیا تھا کچھا عام جس کو میں نے چھیل کر اس طرح سے کٹ لیا ہے یہ دیکھئے فرنڈس ایک کٹوری پانی جو آم والنگ لیے یوز کروں گی 5 ٹیبل سپون چینی پودینہ 1 ٹی سپون بلیک سالٹ کالا نمک 1 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی میرچ سب سے پہلے میں نے ایک بھگونا لیا ہے اور اس کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا ہے اور اب ہم اس میں کٹے ہوئے آم کے گودے ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اسے ہم کور کر کے 5 منٹ کے لیے سلو فلیم پر پکائیں گے جس سے کی گودہ گل جائے 5 منٹ کے بعد دیکھیں فرنڈس مینگو ہمارا اچھے سے گل گیا ہے گودہ یہ دیکھئے اور اب ہم اسے نکال کر تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھئے فرنڈس یہ تھنڈا ہو گیا ہے یہاں پر میں نے گرائنڈر میں گودے کو ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا عام کھٹا زیادہ ہے تو تھوڑا چینی اور ملا سکتے ہیں پودینہ ڈال دیں گے one handful پودینے کی پتی اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے ہم اچھے سے گرائنڈ کریں گے یہ دیکھئے فرنڈ یہ اچھے سے گرائنڈ ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمیں اسے بہت ہی اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے اور اب ہم اس میں کالا نمک ڈال دیں گے اسے بھی آپ اپنے سواد انصار کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک بار ہم پھر اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھئے فرنڈ ہمارا پنے کا مکشر بن کر تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں گے جس سے کہ اسے چھاننے میں آسانی ہو جائے یہ دیکھئے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کی بعد ہم اس طرح کی ایک چھننی لے لیں گے اس میں ہم سارا مکشر ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے چھان لیں گے یہ دیکھئے فرنڈز ہم نے سارا مکشر چھان لیا ہے اور اب ہم اس کھوجے کو ہٹا دیں گے اور اب ہم اس میں بھونا کٹا زیرہ ایڈ کریں گے اس سے سوات کافی اچھا ہو جاتا ہے کٹی ہوئی کالی میرچ اور اسے ہم اچھے سے پنے میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک سے ڈیوڑ گلاس کے قریب پانی ڈال دیں گے آپ چاہے تو تھنڈا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اور اس کو ہم ایک گلاس میں سرپ کریں گے تو یہ لیجے فرنڈز ہمارا کچھے آم کا پنہ بن کر تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی مزے کا بنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے یہ میں نے گلاس کے اوپر تھوڑی سی شگر لگا دی تھی جس سے کی دیکھنے میں اچھا لگے اور آئیس ڈال دیا تھا آپ لوگ بھی اسے بنائیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ یہ کیسا بنا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیراؤں گی ایک نئی اور مزدار رسپی کے ساتھ السلام علیکم